آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو بقائدگی سے دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ لیسنز کو اچھے سے یاد کر سکیں سٹوڈنٹس پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنا سبق نمبر 6 پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 لاما محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا تعرف آئیں اپنا لیسن شروع کرتے ہوں لاما محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا تعرف اردو کا پیریڈ شروع ہوا تو میس ساجدہ نے بورڈ پر لاما محمد اقبال کی بڑی سی تصویر لگائی اور بچوں سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ تصویر کس کی ہے علاما محمد اقبال کی فاطمہ نے بتایا بلکل ٹھیک شاباش میس ساجدہ نے بچوں کو بتایا کہ علاما محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں علاما محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک عبادت گزار گھرانے سے تھا علاما محمد اقبال کے والدین سادہ مزاج رکھتے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم سیال کوٹ سے حاصل کی مولوی میر حسن علاما محمد اقبال کے پہلے استاد تھے علاما محمد اقبال اپنے استاد کو نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے مزید تعلیم آپ نے لاہور لندن اور جرمنی سے حاصل کی علاما محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں ازادی کا جذبہ پیدا کیا آپ نے ہی سب سے پہلے پاکستان بنانے کا خیال پیش کیا علاما محمد اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی آپ نے بچوں کے لئے دلچسپ اور آسان نظمیں لکھی جن میں بچوں کی دعا ہمدردی ماں کا خواب ایک گھائے اور بکری ایک پہاڑ اور گلہری ایک مکڑا اور مکھی وغیرہ شامل ہیں ان کی ہر نظم میں بچوں کے لئے کوئی نہ کوئی اہم پیغام ضرور موجود ہوتا ہے آپ 21 اپریل 1938 کو فوت ہوئے آپ کا مقبرہ بادشاہی مسجد لہور کے ساتھ واقعہ ہے سٹورنٹس آج ہم نے جو سبق اپنا پڑا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کا تعرف اس میں علامہ اقبال کا تعرف بتایا گیا ہے اس میں آپ کو جیسا کہ بتایا ہے کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں انہوں نے ہمارے لئے بہت زیادہ نظمیں لکھی جن کے انام کچھ آپ کو بتائے گئے ہیں کچھ ابھی اور بھی ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ان کے استاد کا کیا نام تھا اس سب کے متعلق آپ کو انفرمیشن دی گئی ہے آئیں اب آگے اپنی مشک یا ابجیکٹیو دیکھتے ہیں آگے ہے آئیں الفاظ معنی سیکھیں ابتدائی بنیادی جذبہ شوق سبق پیغام محبت پیار آئیں درست تلفظ سیکھیں لفظ کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے علامہ اقبال عبادت مزاج گلہری آئیں سمجھیں مدرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھئے علامہ محمد اقبال کب پیدا ہوئے ہم نے سٹوری میں بھی سٹوڈنٹس پڑا ہے علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو پیدا ہوئے سوال نمبر دو ہے علامہ محمد اقبال کہاں پیدا ہوئے علامہ محمد اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے سوال نمبر تین ہے پاکستان بنانے کا خیال سب سے پہلے کس نے پیش کیا علامہ اقبال نے یا پورا لکھ سکتے ہیں پاکستان بنانے کا خیال علامہ اقبال نے پیش کیا ویسے آپ کا انصر اتنا بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے علامہ محمد اقبال کب فوت ہوئے علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو فوت ہوئے یہ تھے اس کے آنسر سوالات کے جوابات آگے ہے درست تلفز لکھ کر خالی جگہ پور کیجئے تلفز ہیں محبت سیال کوٹ بادشاہ علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم ڈیش سے حاصل کی اب ادھر سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا لگے گا لفظ جس سے ہم یہ فیل اندہ بلینکس خالی جگہ پور کو مکمل کریں گے لامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم سیال کوٹ سے حاصل کی لامہ محمد اقبال کو بچوں سے بہت ڈیش تھی محبت لامہ محمد اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی لامہ محمد اقبال کا مقبرہ ڈیش مسجد لاہور بادشاہی لامہ محمد اقبال کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے اہاتے میں واقعہ ہے یہ تھے ہمارے خالی جگہ پور اور آگے ہے سبق کے کوئی سے دو الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے سٹوڈنٹس آپ نے کوئی سے بھی دو لفظ جو آپ استعمال کرنا چاہیں شاعر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں پاکستان ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے آئیں الفاظ بنائیں حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے جو جوڑ توڑ ہیں سٹوڈنٹس یہ وہ ہیں ہم یہ حروف کو جوڑیں گے اور لفظ بنائیں گے الفاظ بنائیں گے نون زوئیں میم نظم نظم میم سین مس جیم دال جد مسجد میم مح بیت بط محبت شین علیف شاہ آئین رے ار شایر کاف و کو میم چھوٹی می قومی ہر لفظ کے آخر میں حمزہ بڑیے لگا کر نیا لفظ بنائیے ملا سے ملائے سلا سے سلائے دکھا سے دکھائے ہٹا سے ہٹائے یہ ہم نے حمزہ بڑیے لگائی ہے نیا لفظ بنایا ہے ہم نے ٹھیک ہے آئیں قوائد سیکھیں اس میں سوت وہ لفظ جو کسی آواز کو ظاہر کرے جیسے گڑ گڑ میم وغیرہ ٹک ٹک ٹان ٹن ٹر ٹر وغیرہ اس میں سوت کیا ہے جس سے کسی آواز کا پتہ چلے دیئے گئے ناموں کے ساتھ ان کی درست آواز لکھئے یہاں آوازیں دی گئی ہیں ان کے ناموں کے آگے اب ہم خود سے لکھیں گے مرغا ککڑو کون گھڑی ٹک ٹک ریل گاڑی چھک چھک گھنٹی تن تن کتہ بھو بھون اب یہ سٹورنٹس اس میں سوت ہیں جو ان کی آوازیں ہیں یہ اس میں سوت ہے آگے ہے لائن لگا کر واحد کو اس کی درست جمع سے ملائیے واحد جمع نظم نظمیں دعا دعائیں عبادت عبادتیں تصویر تصویر بکری 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 یہ واحد جمع ہے آگے دیکھتے ہیں اپنا کام آگے آئیں بات چیت کریں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری بچوں کو سنائیے اور اس پر بات چیت کروائیے یہ لامہ اقبال کے نظم ہے پہاڑ اور گلہری یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کرواؤں گی آگے ہے آئیں پڑھیں سبق کو درست تلفز سے پڑھئیے درست تلفز سے سٹوڈنٹس آپ کو میں نے لیسن پہلے ہی پڑھا دیا ہے سبق آگے ہے آئیں لکھیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے تعرف میں چار جملے لکھیں سٹوڈنٹس یہ جملے میں نے بھی لکھ دی ہیں چار لیکن جیسے میں نے آپ سبق پڑھایا ہے انشاءاللہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں نمبر دو پہ میں لکھا ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہے نمبر تین علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خیال پیش کیا نمبر چار علامہ اقبال اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو فوت ہوئے آگے سبق کے کوئی سے پانچ مشکل الفاظ کا درست املا سیکھئے اور انہیں خوش خط لکھئے جو سٹوڈنٹس آپ کو لفظ مشکل لگتا ہے اب وہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے املا آ جائے تعلق خیال نظم شاعر دلچسپ سٹوڈنٹس اب آج میں نے آپ کو علامہ محمد اقبال کا تعروف سبق پڑھایا ہے جس کی آپ کمین ریڈنگ بھی کروائی ہے اور ابجیکٹیو بھی ساری کروائی ہے مجھے امید ہے آپ ویڈیوز کو بقائدگی سے دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ اپنا کام آسانی سے کر سکیں اور تسلی بخش ہو سکے آپ کو گھر بیٹھیں اچھا کام یہی سے میسر ہو اور اگر آپ سٹوڈنگ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کوئی مسئلہ ہے آپ ویڈیو کو پھر دیکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے اپنا لیسن آ جائے گا پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کر سکھانے والے کی حوصل حفظ کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھئے اللہ رفیز رفیز